جنگا مکان تھا جو مل مطر گرا رہے تھے ان کو ہم لوگ منا کیا تو کہا کہ نہیں ہم گرائیں گے بس انہوں نے پورا جان لے وہ حملہ کر دیا تو ہر وہ ہتھیار اور وہ فرصہ ورہ لے کر کے دور پڑے اور وہ چکی اپرادی پیورتی کے لوگ ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ایک نیوز 24 اور آپ کے ساتھ میں ہوں عسیم خان بیہار میں اپرادی گھٹنائیں لگاتار بڑھتیز آ رہی ہیں اپرادی بے خوف ہو کر گھٹنا کو انجام دے رہے ہیں اور اب تو بیہار پولیس کے بعد نیتا بھی جم کر پٹے جا رہے ہیں اپرادیوں دوارا دیکھئے رازدھانی پٹنا میں اپرادی کا منور لگاتار بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ بیہار کے نئے ڈی زی پی آر ایس بھٹی بنے ہیں اس کے باوزود جس طریقے سے اپرادی بے خوف ہو کر ایک کر ایک گھٹنا کو انجام دے رہے ہیں چنتا کا وشہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں خبریں جو نکل کر آ رہی ہیں وہ رازدھانی پٹنا سے ہے بیدے دنوں رازدھانی پٹنا میں اپرادی نے بیزے پی کے ایک نیتا کو جم کر دھون دیا یعنی کی جم کر پیٹ دیا ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ تھانہ پہنچا ہے تھانے کی بھی چنتا بڑھ چکی ہے کیونکہ پیٹائی نیتا جی کی ہوئی ہے اور پیٹائی کرنے والا اسمازک بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اپرادی شبی کے کچھ اسمازک تطب آئے تھے اور انہوں نے بینا پوچھے ہی خملہ کر دیا خیر نابات ہوئی ناچیت ہوئی اور اس کے بعد تاب اور توڑ جس طریقے سے بیزے پی کے نیتا پر خملہ کیا گیا اس کے بعد بیہار پولیس کے بھی خوص اڑ چکے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ پیٹ کا وہ بیان سنیے دشکمان کولنی کے انت میں کچھ آساماجی تب تو یہاں مکان بنایا ہے ان کے دورہ گائے پال کر کے اس کے مل مطر کو سرک پر گریا جاتا ہے آج پٹنام نگر نیم کے مدیم سے سفائی جاروتا ابھیان چلایا جا رہا تھا اس میں نگر نیم پٹنام وارڈ چوبن کے جو سفائی انسپیکٹر پردیک چھک اور کئی کرمچاری اس کے ساتھ وارڈ پارساب دنیا کمار شب لوگ آئے تھے اور مجھے بھی فون کر کے بولایا ہے کہ یہ جاروتا بیان میں شملیت ہو جائے گی جب ہم وہاں گئے جنگا مکان تھا جو مل مطر گرارہ رہے تھے ان کو ہم لوگ منا کیا تو کہا کہ نہیں ہم گرائیں گے اور اس کو ہم لوگ کیول پرتی روت کیے کہ اس کو مت گرائیے بند کرائیے بس انہوں نے پورا جان لے واہ حملہ کر دیا ہروے ہتھیار اور پھرسا وارہ لے کر کے دور پڑے اور پورے پتھر سے ہم کو مار کر کے اور سر پر اٹیک کیے کسی طرح ہماری جان بچی لوگوں کے بیچ میں چاہو سے اور پھر ہم ناندہ میٹکل کارنے بھٹی ہوئے پولیس کو پتھانا دیکھ ساری بات لکھت شکایت کی ہے سب ہی نگر نگم کے پتہ دیکاری موجود تھے لیکن کسی نے چھوڑانے کے علاوہ مارپیٹ کرنا تو کوئی اوتیس تھا نہیں وہ چونکہ اپرادی پرورتی کے لوگ ہیں حملہ کر دیئے کون تھے کہاں کتھے سکتی پانڈے اور ان کے بھائی سونو پانڈے اور ایک اور ان کے بھائی ساتھ میں تھے ان کا نام ہوا سکتی پانڈے سونو پانڈے اور رودر پانڈے اور ان کی پتنی اور کچھ لوگ چارپانچ تھے ان کے ساتھ تھے وہ اٹیک کر کے اور حملہ کرنے کا پریاس کیا اور کسی طرح کیا نام ہو آپ کا تو آپ نے سنا بیزے پی کے نیتا ہیں اور اپرادی سے مارکھا رہے ہیں اس سے پہلے بیہار پولیس بھی مارکھا چکی ہے مگر بیہار کے نئے ڈیزی پی آریز بھٹی اب ایکٹیو اور ایکشن میں نظر آ رہے ہیں جہاں تمام تھانوں کی لائف نگرانی ہوگی اور اسے خود دیکھیں گے بیہار کے ڈیزی پی آریز بھٹی وہیں اپرادی ایک کریک گھٹناوں کو انظام دے رہے ہیں کہیں گولیاں چل رہی ہیں تو کہیں بیزے پی کے نیتا کو ہی پیٹا جا رہا ہے خیر کس طریقے کی کاروائی اس پر کی جاتی ہے یہاں ہم ہوگا مگر اب تصویریں بے حد ہی چنتہ زنک نکل کر سامنے آنے لگی ہے خیر اس ویڈیو میں اتنا ہی اب تک آپ نے ہماری شینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو انت سبسکرائب کر لیں ساتھ ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کر لیں تاکہ تباہم چھوٹی بڑی خبروں سے لگاتار ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھ سکے آپ کا بہت بہت سکریہ